بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ صرف فقی مسائل کا حل پیش کرتے تھے بلکہ عام زندگی کے معاملات میں بھی اگر کوئی الجنے پیش آ جاتی ہیں تو وہ بھی لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے اور ان سے اس کا حل چاہتے تھے اور آپ اس کا بھی حل پیش کر دیتے تھے کیونکہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اے امام میرے ایک مسئلہ ہے وہ آپ حل کر دی فرمایا کہ آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہا کہ میں سفر پہ گیا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا خزانہ زمین میں کسی جگہ پہ دفنا دیا تھا ظاہر ہے کہ پہلے زمانے بینک تو ہوتے نہیں تھے نہ اس طرح کی کوئی تجوریوں کا رواج تھا زمین کے اندر ہی گڑا کھودا اس ہی گڑا کھودا اپنا خزانہ چھپا دیا اور نشانی رکھ لی کہ ہاں فران درخت کی جڑ میں میں نے چھپایا ہے یا فران جگہ رکھا یہ رواج تھا تو اس نے بھی کسی جگہ زمین کھودی اور اس کے اندر خزانہ رکھ کے زمین بند کر دی اور سفر پہ چلا گیا جب سفر سے واپس آیا تو بھول گیا کہ جگہ کونسی تھی اب پریشان تو اب امام صاحب کے پاس آیا کہ امام مجھے بتاؤ کہ وہ خزانہ میں نے کس جگہ رکھا ہے مجھے یاد نہیں آرہا امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ کوئی فقی اور شریح مسئلہ تو ہے نہیں جی اس کا میں تمہیں حل بتاؤں یہ تو عام زندگی کے ایک روٹین ہے ہاں تمہارا حافظہ یاد داشت کمزور ہے تم بھول گئے کہہ لیکن امام آپ بتائیے کوش تو حل نکالیے کہاں کہ ایک حل ہے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ وضو کر کے نفلیں پڑھنا شروع کر دو اور صوبہ تک نفلیں پڑھو صوبہ تک نفلیں پڑھے ایک سو نفلوں کے نیت کر لو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب وہ جی چلا گیا اور وضو کر کے وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا دو نفل پڑھی چار پڑھی چھ پڑھی آٹھ پڑھی دس پڑھی پڑھتا گیا اب بیس چالیس نفل اس نے پڑھے ہو گئے کہ اس کو یاد آ گیا کہ اوہو فلان جگہ پڑھے جلدی سے گیا دیکھا تو وہ واقعی خزانہ ماں موجود تھا بڑا خوش ہوا خزانے نکال لیا صوبہ کو امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا کہا کہ حضرت آپ کی وہ تدبیر تو بڑی کام آ گئی کیونکہ میں نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے بیس چالیس نفلیں پڑھی ہوں گی سو پوری نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یاد آ گیا کہ فلان جگہ پڑھ خزانہ ہے لہذا میں نے وہاں سے خزانے نکال لیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ شیطان عبلیس تجھے سو نفلیں پوری کرنے نہیں دے گا وہ پہلے تو یہ یاد دلا جائے گا کیونکہ شیطان عبلیس کی کوششی ہوتی اول تو پہلے عملے صالح سے عبادت سے روک دے بندہ اگر اسے نہ روکی عبادت میں لگی جائے تو پھر کم از کم کوششی کرتا یار کم عبادت کرے زیادہ نہ کرے تو مجھے پتا تھا تم جب نفلوں میں کھڑا ہوگا تو عبلیس تجھے یاد کروائے گا کوئی جس طرح شیطان بھلا دینے کے اندر قادر ایسے یاد دلانے کا بھی تو قادر ہے لہذا وہ یاد دلا دے گا اور لہذا اسے تم بھی یاد دلا دیں اور تم نفلیں توڑی اپنا خزانے نکال لیا اب تجھے چاہیے کہ تم اپنی نفلیں سو پوری کر اللہ کے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا خزانہ تجھے عطا کر دیا تو ناظرین دیکھا عبلیس اور شیطان کے حملے کی چالے دیکھو یہ واقعی یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس عبلیس کے سارے حملوں سے واقع ہیں کہ کس طریقے سے یہ وار کرتا ہے عام آدمی اس کی واروں کو بھی پہچانتا نہیں ہے تو یہاں دیکھو عبادت کو کم کرانے کے بھی حملہ کرتا ہے بڑ دو عبادت ہے اگر سامنے آ جائے ایک بڑی ایک چھوٹی تو بندے کو چھوٹی عبادت کروا دیتا ہے تاکہ بڑی عبادت کے اندر نہ لگ جائے تو ترہ ترہ کے یہ حملے کرتا ہے تو یہ بھی گوئے کہ اس کا حملہ تھا کہ اسے یاد دلا دیا تاکہ اس کو جب یاد آ جائے گا تو یہ نفلیں چھوڑ دے گا ورنہ اللہ کی عبادت میں صبح تک جو ہے وہ سو نفلیں پڑے گا کتنا درجے پڑا وہ قرب پالے گا اس لئے ہم شب و روز کی زندگی میں اس پہ نگاہ رکھیں یہ جو وصف سا ہے یہ شیطان کا وصف سا ہے یہ نفس کا وصف سا ہے یہ شیطان ہمیں کہہ اس نیکی سے روک تو نہیں رہا جب انسان اس کے افیاد پہ نگاہ رکھتا ہے تو شیطان کی چالے اس پر منکش ہونے رکھتی ہیں تو شیطان عبلی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور بچنے کے سب سے آسان طریقہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرجیم پڑھ کے جو ہے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو جب اللہ کی پناہ میں انسان آجاتا ہے تو شیطان کی ہر طرح کی حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انفاظ قدسیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی